بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فلسطین کی عسکری تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کو ایران کے دار الحکومت تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہے اسماعیل ہنیا ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے جہاں اسماعیل ہنیا اور ان کے ایک محافظ کو ان کی رہائشگاہ پر شہید کر دیا گیا ہے حماس نے بھی ان کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے تاہم اسرائیل نے اس حوالے سے کوئی بیان یا ردعمل نہیں دیا اور اسرائیلی فوج بھی اس پر ردعمل دینے سے گریز کر رہی ہے ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ایران جانا تھا آج وہ ایران ہوتے اگر وہ کل اچانک پورا سرار بماری کی وجہ سے اپنا دورہ ملتوی نہ کرتے کیا شہباز شریف کو اطلاع میچ چکی تھی کہ آج کے دن ان کی ایران میں موجودگی سیاسی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوگی یہ اطلاع کس نے دی ہوگی امریکہ نے یا اسرائیل یہ تو وقت آنے پر ہی سامنے آئے گا حملے سے متعلق اب تک سامنے آنے والی اطلاعات میں بس اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ تہران میں ہونے والے حملے میں اسماعیل ہنیا اور ان کے ایک محافظ کو شہید کر دیا گیا ہے ان کی شہادت سے غزہ جنگ پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ سخت بیانات کے باوجود بھی ان کو دوسرے فلسطینی رہنماوں کی نسبت اتدال پسند سمجھا جاتا تھا اسرائیل اور ایران طویل عرصے سے ایک ایسی لڑائی میں مصروف ہیں جس میں ایک دوسرے کو نشانہ تو بنایا جاتا ہے لیکن کھل کر ذمہ داری قبول نہیں کی جاتا ایران دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کی سازمین پر کئی اہم شخصیات کو حدف بنا کر قتل کیا ہے اب ان شخصیات کے لسک میں اسماعیل ہنیا کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے موسیقی